رمزان پاکستان رمزان پاکستان اسلام علیکم بچو جی اب آپ کونسی گانی سنائیں گی آج کا قصہ ایک جنگ پر ہے جو کہ ہے جنگ ایرموک تو سٹائٹ کریں آج کا قصہ پیارے دوستو اسلام میں اسار اور ہمدرتی پر بہت زور دیا گیا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی گواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام اس خوبی سے کیسے پیچھے رہتے جنانچہ انہوں نے اسار کی ایسی عالم مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی اور آج کا قصہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جذبہ اسار اور ہمدرتی پر ہے یہ بات ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہونے والی جنگ ایرموک کی اردن کی علاقے دریائے ہرموک کے کنارے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگ بڑی فیصلہ کن تھی اس جنگ میں مسلمانوں کی تطاعت تقریباً چالیس ہزار تک تھی اور کافروں کی تطاعت ایک ہزار سے بھی ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی اس جنگ میں مسلمان بہادری سے لڑے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی رومی بادشاہ ہر کل خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے یہ ملک شام بھی رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا جنگ یرموک میں جہاں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے وہاں میدان جنگ میں زخمیوں کی بہت 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 بھڑی تعداد تھی صحابی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک تھے وہ پانی کی چھاگل لیے اپنے چچہزاد بھائی کو تلاش کرنے چل پڑے یرموک کا میدان بہت وسیع یعنی بہت بھڑا تھا اور کسی اپنے کو تلاش کرنے ایک بہت ہی مشکل کام تھا بلاخر انہوں نے اپنے شہید یعنی تب تو وہ شہید نہیں ہوتے لیکن جب ان کو ڈھونڈا تب وہ شدید زخمی تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو پانی پلانے ہی لگے کہ ایک اور زخمی کی آواز آئی تو آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی کہنے لگے حضیفہ پہلے اس زخمی کو پانی پلاؤ پاس مہنچے تو دیکھا کہ وہ حضرت حشام رضی اللہ عنہ تھے ابھی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پانی پلانے کیلئے چھاگل کا مو کھولا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک اور زخمی کی آواز سنائی تھی حضرت حشام رضی اللہ عنہ نے فرمایا رکو پہلے اس کو پانی پلاؤ وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ پانی کے چھاگل لئے اس زخمی کی طرف بھاگے دیکھا تو وہ زخمی شہید ہو چکے تھے وہ فوراں حضرت حشام رضی اللہ عنہ کی پاس واپس دھوڑے تاکہ وہ ان کو پانی پلا سکیں لیکن وہ تب تک شہید ہو چکے تھے پھر حضرت حضیفہ اپنے چچازاد بھائی کی طرف رک کرتے ہوئے چلے گئے ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں پیارے دوستو یہ تھا صحابہ کرام اسار کا جذبہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو پانی پلاتے پلاتے اپنی جانے تک قربان کر دیں اور خود کس نے ایک کترہ بھی پانی نہیں پیا تو پیارے دوستو قرآن مجید میں اچھے مسلمان کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک صفت اسار بھی ہے دوسروں کے لئے قربانی دینا خود بھوکا پیاسا یا ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی اور کو اپنی ذات پر ترجیح دینا ہی ایک سچے اور پکے مسلمان کی نشانی ہے اور ہمیں اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسار اور قربانی کے لئے ہرگیز یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولتی کسرت ہو آپ کے پاس اپنے لئے جو بھی ہے وہ دوسرے انسان پر وار دینا چاہیے اور یہی اصل اسار ہے کیوں سمی بھائی آپ اس واقعے پر کیا کہتے ہیں بیٹا بلکل بہت خوبصورت قصہ سنایا آپ نے اور اسار و قربانی بے شک بہت اہم حصہ ہمارے مذہب کا کہ جب کسی آپ کے ساتھی مسلمان بھائی کو بہن کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہو بہت چیزیں ہو تو اس میں سے دینا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس دو خجور بھی ہیں اور ایک خجور آپ کسی کو دے سکتے ہیں اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسرے کو دے سکتے ہیں تو یہ بھی اسار و قربانی میں شمار ہوتا ہے اس کے لئے دولت ہونا ضروری نہیں ہے نیت اور خلوص ہونا ضروری ہے بلککل رمزان پاکستان رمزان پاکستان خوش